السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ وہی دعب ہے جی ایک سیری دعب تو آج ہم اس میں اسے ملفار سیاہ رکھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے اس دعب میں رکھیں گے یہ دعب آب آپ نے نہیں پکڑتی ہے آپ کو بتایا تھا چلو اسے پیک کرتے ہیں اسے آگ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسے سے ملفار سیاہ قائم ہو جائے تو عمومن تو سفید ہو جاتا ہے یہ اکثر ایسا ہوا ہے پتہ نہیں یہ کیا رنگ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں رہی جانے اسے پیک کرتے ہیں جی پھر آگ دیتے ہیں پھر نکالتے ہیں اور دکھائیں گے آپ جی دوستو اس کو آگ ہم نے دے دی ہے اور ہم اسے آپ کھولتے ہیں اس میں پا رہا ہے چھوٹے کپ میں اور چھوٹی کجی میں سملفار سیاہ جو ہم نے رکھا تھا دیکھتے ہیں جی اندر سے کیا نکلتا ہے جی پھر آپ کو کھولنے کے بعد اس کی ویڈیو دکھائیں گے جی دوستو اسے کھولا ہے سملفار علی آنڈی کو اسے ملفار تو موجود ہے جی الحمدللہ باقی دکن کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی معمولی سجور ہیں داپ کے ہیں اسے باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں جی اس کے بعد پھر دوسرا گپ کھولیں گے جی دوستو اسے کھولا ہے ہم نے یہ اوپر علی داب میں تھوڑا سا تھوڑا ہے کیونکہ داب چپکی ہوئی تھی تھوڑا سا اوپر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ ڈلی ہے جی اس کی ٹھیک ہے اکمل با وزن کے منعار ہے جی یہ بہت کمال کی داب ہے جی میں نے ہر کام کیا جی یہ ہر کام کر دی ہے جی اوپ نے کام کیا جی ہر کام کیا جی شاید ہے 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 یہ ہے یہ اوپرل ایسا ہے اس کو دھاب نے رکھا ہے میلٹ بھی ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے چکر بھی کھایا ہے بہبطن جیسے رکھتا ہے سیاہ تھا لیکن یہ ہو گیا ہے اس سروح یہ سروح کی مالس ہے ہوتا ہے اصل میں یہ اسے کھرل کریں گے تو یہ مومیاں ہو جائے گا ہوا پہ رکھیں گے تو یہ تیل ہو جائے گا یہ ہوتا ہے جاری گواسی دعاب کا کمال اور میں نے تو اب تک جو کچھ مجھے ضرورت تھا وہ میں بنا بنا کے آپ کو دکھاتا رہا ہوں آئندہ بھی اس داب میں مجھے کوئی چیز ضرورت ہوگی بناوں گا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا جی آپ نے اس داب کے سارے کام دیکھ لئے ہیں سنگرف پکائی سے ملفار کھرل کر کے لکھا درمیان لکھا یہ تو کچھ کم از کم کچھ سات تولے آٹھ تولے کا ڈالہ تھا جی پورا وہ سارا ہی رکھ دیا ہے پیلہ سفلفار بھی پکا کے دیکھا ہے سفید بھی دیکھا ہے سیاہ بھی دیکھا ہے یہ ہر چیز بناتا ہے جی بس میں اتنا ہی کر سکتا ہوں اس سے زیادہ پروف کیا دوں ابھی اس داب میں ایک اور عمل ہے وہ جاد نہیں جو پارا رکھا تھا اسے بھی کھولتے ہیں اس میں پارا ہے کہ نہیں اور اس کی کپ کی آلت دیکھ لیں یہ کتنے آگے آئے ہوں گے اس کو کریگر بدہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنی آچیں آئیں ہیں اٹھارا گھنٹیر ایک جانتر سے ملفار بھی پکا ہے پارا بھی پکا ہے کلو کی آگ باندھ آگ بھورے کی ڈیٹھ کلو کی باندھ آگ پھر دو کلو کی باندھ آگ ٹھیک ہے تو جی ساری آچوں کے بعد اس سے ملفار نکلا تھا اب ان کے بعد دیکھتے ہیں کہ پارا بھی نکلتا ہے کہ نہیں پارا ایک اچھی چیز ہے اس کو روکنا بہت مشکل ہے ٹھیک ہے یہ کپ ہے کوئی اس کو کوئی تابع کا ڈکھن نہیں ہے کوئی ٹنکو نہیں ہے کچھ اور نہیں ہے تو یہاں روکنا نمکن ہے لیکن اسے کھولتے ہیں اور اللہ کرے یہ کام بھی ہو جائے اور مجھے امیدے ہو جائے گا اسے کھول کے پھر اس کی ویڈیو بناتے ہیں یہ دوستہ سے بھی کھول ہے اس کے بھی بہت ہی الکی سے جور اوپر آئیں ہیں ٹھیک ہے اور یہ کپ ہے جی اسے نکال کر دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے الخامدللہ جی آپ پاریس میں سے بھی نکل آئے جی ٹھیک ہے یہاں میں نے رکھا تھا جی چھوٹا سا اس میں سراخ ہے کھڑا بنا ہوا ہے اس کھڑے کے اندر تھا لیجی میرا کیمرہ شاید آپ کو دکھا رہا ہے یہ والی جگہ تھی اس کے اندر ہم نے بارہ نیچے رکھا تھا اور یہ آپ کے سامنے بارہ نکالتے ہیں یہ آپ کے سامنے لیں ایسی داب میں نے خود بھی نہیں دیکھی اور نہیں سنی ہے نہ کسی نے بنائی ہے لی بارہ نہیں نکلتا تو سیکھی کیا مجال ہے ایک ہی داب زندگی میں بنا لو میرے بھائیوں چھوڑو فضول کامہ کو دنیا کی ہر چیز اس میں قیم کر لو جائے اس سے بڑا نسکہ شاید میں آپ کو نہ دے سکو یہ ایک موجزہ سمجھ لیں ٹھیک ہے؟ آپ مجھے اجازت دیجئے جی آپ کا بھائی آپ کا دوست مجربات انداصر بھٹا ٹک سٹی اور یہ والی داب جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر رہے ہیں جو لوگ پیسہ برواز کر رہے ہیں ان تک پوچھائیں بس ایک ہی داب بنا لیں اور دنیا کی ہر چیز اس میں قیم کر لیں اپنے گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی اس کو شیئر کریں ٹھیک ہے بہت بات کریں میں نے کھلے دل سے شیئر کر دیا ہے اس نے رکنا تو ہے نہیں یہ ویڈیو ہر جگہ چلی جائے گی ہر کی میں گھر تک پہنچ جائے گی لیکن آپ نے بھی اپنے دوستوں کو لازمی یہ والی جو داب ہے جی بچانے ہیں ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ